اور سب سے امپورٹن ہے کچی چیز ہمارے میں حرام ہے خصہ وہ آ جائے اس کو بھی مسکر آکے سائٹ پر ہو جائے مضوح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ دو رفن نماز کے پڑھنے چھو فانی اور فلاس کے بیسے جواب نہ دیجئے جس نے آپ کو اوپر گالی دی ہے اس کو جواب ہوتی یہ ہے نفس کا خواب یہ اصل جہاد آپ کا اپنے چاندے سے انشاءاللہ آپ نے جوابی پر جبر کیا کوشش کریے اور تیس دن تک کچھ نہیں کھائے نمازیں پڑھیں اللہ پر جائے اور آخیر میں نفس کے قابلہ پر تو وہ نفس کے قابلہ انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا جوابی جاندہ اگر غصہ دون بھگا جائے خوف صرف اللہ کا آنا چاہیے باکی کسی کا خوف نہیں آنا چاہیے اس کو دن رہا ہے اب اس خوف کا دور پر رہا ہے کہ مطلبی نہیں ہے کہ لوگوں مبائل مانگنے آئے اور آپ کے سامنے پسٹولک کی تو اس کو پسٹولک خوف نہیں ہے سیچویشن ایسی ہے کہ کوئی جو بچارہ مانگنے آیا ہے وہ اس وقت حقیف میں جمل میں وہ سکتا ہے عادت میں نہیں لیکن اس کو ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے سٹیٹ کی ذمہ داری اس کو دوسی تیرے مجھے ٹھیک کریں اس وقت آپ کی جان سب سے اپورٹ بس یہ میرا بیغام تھا اسی کا اللہ میں اس ملک رہنے بہت میں تابت دیتے ہیں امت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے ہمتے خلافت دی ہے اپنا کرامہ پر پچھانے کی اپنے ملکوں میں کیا لگا 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 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ میش بہر ہے موے نہ خوضہ نہیں کرتا ہے نہ دعا بڑا ہوتا ہے نہ اس پر سوٹا ہے نہ اس پر سوٹا ہے صرف دعا کرنے سے اس کی حاصل کریں دعا بھی کریں نبی دعا کرنا اور آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں اشارت کریں اس دنیا میں بھی اور آخر میں بھی کامیاب تک اسلام شوید میں دنیاں